ہستے ہساتے رولا دینا اور روتے بھووں کو ہسا دینا یہ کام صرف وہی کر سکتا ہے ہندوستان میں موجود تنز و میزا کے شور کی کھیپ پر جب ہم نظر ڈالتے ہیں تو یہ معصوم چہرہ پلک چھپکتے ہی آنکھوں کے سامنے نوہ دارکتا ہے ہندوستان میں موجود تنز و میزا کے شور کی کھیپ پر جب ہم نظر ڈالتے ہیں کہ جو معصوم چہرہ پلک چھپکتے ہی آنکھوں کے سامنے نوہ دار ہوتا ہے وہ کوئی اور نہیں بلکہ اجاز پاپیلر اور پاپیلر کیوئی ٹھیکی کا ہے مطانق سنجیدی چستی فکر کی ندرک پاپیلر کا خاصہ ہے اور اسی سے ان کی شاعری کا خمیل گوندہ ہوا ہے جو کہ حالات کی گردیشوں کی یاد میں پک کرنی کھڑتا ہے لہجے کی جبھن الفاظ کی پار اور شیر میں نشٹر جیسی پار پاپیلر کی شاعری کا لوحہ فوراً منوا لیتی ہے ان کا یہی ہنر ان کی پہچان ہے اور ان کی مقبولیت کا راز بھی جو ہمیں انٹرٹین کرنے کے ساتھ ساتھ سوچنے کی بھی دعوت ہیتا ہے بہت خوبصورت مہبیل ہے اس کے لیے میں پازوانے عدب مہترہ کالیت آپ کو مبارک بات پیش کرتا ہوں اور مہران چند اشار میں بھی حاضر کر رہا ہوں تمہات فرمائید کہ پازوان تو رکھی دیتا سر ہمارا توڑ کر پازوان تو رکھی دیتا سر ہمارا توڑ کر رکھنا دیتے ہم اگر زالیم کا ڈنڈا توڑ کر پازوان تو رکھی دیتا سر ہمارا توڑ کر رکھنا دیتے ہم اگر زالیم کا ڈنڈا توڑ کر اور دیکھیں کہ جزبہ انسانیت سے اپنا رشتہ توڑ کر جزبہ انسانیت سے اپنا رشتہ توڑ کر گا 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 گ دیکھتا بی بی کو تھا اور ساس آتی تھی نظر دیکھتا بی بی کو تھا اور ساس آتی تھی نظر رکھ دیا جنجا کے میں نے اپنا چشمہ توڑ کر دیکھتا بی بی کو تھا اور ساس آتی تھی نظر اگر دیا جنجا کے میں نے اپنا چشمہ توڑ کر اور کیا کہوں تم سے سلوک اپنے خرائدار کا گھر تے نکلا بھی تو زالیم گھر تے دیدہ توڑ کر کیا کہوں تم سے سلوک اپنے خرائدار کا گھر سے نکلا بھی تو زالین گھر کا زینہ توڑ کر اور پاپلن میں نے کہا تھا اس سے مت اگڑائی لے کیا ملا اس کو بتاؤ گھر کا شیچہ توڑ کر گھر ملا اس کو بتاؤ گھر کا شیچہ توڑ کر اور دیکھیں چاند اشان اور دیکھیں کہ رہو گے یوں ہی اپی بن کے رسوائے جہاں کب تک رہو گے یوں ہی اپی بن کے رسوائے جہاں کب تک زلے خان کی عدہ اپنا ہوگے یوسف میاں کب تک رہو گے یوں ہی اس کی بن کے رسوائے جہاں کب تک زلے خان کی عدہ اپنا ہوگے یوسف میاں کب تک اور گئے تو تھے مگر سسرال سے واپس چلے آئے گئے تو تھے مگر سسرال سے واپس چلے آئے بھلا سالوں کی ہم برداشت کرتے گالیاں کب تک گئے تو تھے مگر سسرال سے واپس چلے آئے بھلا سالوں کی ہم برداشت کرتے گالیاں کب تک اور دلاؤگے اگر غیرت تو غیرت آہی جائے گی دلاؤگے اگر غیرت تو غیرت آہی جائے گی رہیں گے بھیڑیے بن کر ہمارے شیر کا کب تک دلاؤگے اگر غیرت تو غیرت آہی جائے گی رہیں گے بھیڑیے بن کر ہمارے شیر کا کب تک اور دیکھیں حتینوں کیا ہمارے نام سے بھی ہے تمہیں نفرت حتینوں کیا ہمارے نام سے بھی ہے تمہیں نفرت پکار ہوگے ہمیں کہہ کر فلان ابن فلان کب تر ہتینوں کیا ہمارے ہتینوں کیا ہمارے نام تی بھی ہے تمہیں نفرت پکار ہوگے ہمیں کہہ کر فلان ابن فلان کب تر اور دیکھیں کہ تُو جب انگلائی لیتا ہے تو شیشے ٹوٹ جاتے ہیں تُو جب انگلائی لیتا ہے تو شیشے ٹوٹ جاتے ہیں لئے جائے گا شیچہ توڑی انگلائیاں کب تک تو شیچے ٹوٹ جاتے ہیں لئے جائے گا شیچہ توڑی انگلائیاں کب تک اور کسی بندے کا گھر دیکھو اگر ہمت ہے کچھ تم میں کسی بندے کا گھر دیکھو اگر ہمت ہے کچھ تم میں خدا کے گھر میں یوں کرتے رہو گے چوریاں کب تک کسی بندے کا گھر دیکھو کسی بندے کا گھر دیکھو اگر ہمت ہے کچھ تم میں خدا کے گھر میں یوں کرتے رہو چھوڑ یہاں کب تک اور سزائے گم رہی مل کر رہے گی پاپولر اس کو نہ آئے گی چھوڑی کے سائے میں بکرے کی ماں کب تک سزائے گم رہی مل کر رہے گی پاپولر اس کو نہ آئے گی چھوڑی کے سائے میں بکرے کی ماں کب تک اور دیکھیں چالا شاہر اور دیکھیں کہ ایک بیوی کئی سالے ہیں خدا خیر کریں ایک بیوی کئی سالے ہیں خدا خیر کرے خال سب کھیچنے والے ہیں خدا خیر کرے اور تن کے وہ اجلے نظر آتے ہیں جتنے یارو من کے وہ اتنے ہی کالے ہیں خدا خیر کرے اور پوچھ آئے یار کا تیہ ہوگا سفر اب کہتے پاؤں میں چھالے ہی چھالے ہیں خدا خیر کرے اور کیا تاجب ہے کسی روز ہمیں بھی ڈس لیں کیا تاجب ہے کسی روز ہمیں بھی ڈس لیں سہاں کچھ ہم نے بھی پا لے کیا تاجب ہے کسی روز ہمیں بھی ڈس لیں سہاں کچھ ہم نے بھی پا لے ہیں خدا خیر کرے اور ایتی تبدیلی تو ہم نے کبھی دیکھی نہ سنی ایتی تبدیلی تو ہم نے کبھی دیکھی نہ سنی اب اندھیریں نہ اجالیں خدا خیر کرے ایتی تبدیلی تو ہم نے کبھی دیکھی نہ سنی اب اندھیریں نہ اجالیں خدا خیر کرے اور ہر ورق پر ہے شبی غیر محضب تصویر ہر ورق پر ہے شبی غیر محضب تصویر کتنے بے بہودہ رسالے ہیں کتنے بےہودہ رسالے ہیں خدا خیر کرے اور پاپلر ہاتھ میں کٹا ہے تو بستے میں ہے بم تو بستے میں ہے بم بچے بھی کتنے جیالے ہیں خدا خیر کرے بچے بھی کتنے جیالے ہیں خدا خیر کرے ایک چھوٹی زندگی اجازت اچھا پتا سنائے اچھا چموں کے بھی اے ہیرو کٹ رکشا والے درہ تھنڈی تڑکتے ہو لے اولے اولے اے ہیرو کٹ رکشا والے درہ تھنڈی تڑکتے ہو لے اولے اولے مدد سے ہے ایک تماننا میرے یار دریچہ کھولے اولے اولے دل مجھ کو مجموعہ دیا ہے دونوں جہاں کے مالک میں جب بھی کوئی لڑکی دیکھو میرا دل دیوانا بولے اے ہیرو کٹ رکشا والے درہ تھنڈی تڑکتے ہو لے اولے اولے مدد سے ہے ایک تماننا میرے یار دریچہ کھولے اولے اولے دل مجھ کو مجموعہ دیا ہے دونوں جہاں کے مالک میں جب تھی کوئی لڑکی دیکھو میرا دل دیوانہ موجہ یہ بارے غم نہیں اٹھتا کمال ہے پیارے تُو ہٹتا کٹا ہے پھر بھی نڈھال ہے پیارے تُو ہٹتا کٹا ہے پھر بھی نڈھال ہے پیارے ہے چند روزہ مصیبت سے اتنا خوف تجھے یہ زندگی تو مسلسل ببال ہے پیارے یہ زندگی تو مسلسل ببال ہے پیارے اور جینز کو ساڑی کو چلوار کو چٹھی لگ دوں جینز کو ساڑی کو چلوار کو چٹھی لگ دوں کبھی سلمہ کبھی رخصار کو چٹھی لگ دوں کوئی نہ کوئی تھی جال میں پھر جائے گی ایک ہی ساس میں دو چار کو چٹھی لگ دوں جینز کو ساڑی کو چلوار کو چٹھی لگ دوں کبھی سلمہ کبھی رخصار کو چٹھی لگ دوں کوئی نہ کوئی تھی جال میں پھر جائے گی ایک ہی ساس میں دو چار کو چٹھی لگ دوں سبchos بخلاق denen کئی بار کئی بار یہ کیا چیز ہے میرے یار یہ کیا چیز ہے میرے یار کہہ جب ملاقات کا ذکر میں نے وہ کرتی رہی بس لگا تھا کئی بار یہ کیا چیز ہے میرے یار یا جب ملاقات کا ذکر میں نے وہ کرتی رہی بس لگا تھا یہ میں سمجھو فضول ہے یارو عشق میں سب قبول ہے یارو میرا محبوب ہے عزیز مجھے چاہے گوگی کا پھول ہے یارو اور سچ ہے کہ آدمی کی ہے عدت خدا کے ہاتھ پشتائے میرے گھر میں زرہ سا بڑا کے ہاتھ پشتائے میرے گھر میں زرہ سا بڑا کے ہاتھ چار یڈے ان کے کاندھے پہ ایک ساتھ گر پڑی انگلائی جو اور دینے رکھائے اٹھا کے ہاتھ اور دیکھیں اچھا جب بھی تھا رمجید بھائی نے ترمائش کیا وہ بھی ہارے کاندھے جی وہ بھی تو میں کہا تھا میں ہاں جہاں سکے پڑا کے ہاتھ چاری کے کاندھے ہاں ہاں سچ ہے کہ آدمی کی حدث خدا کے ہاتھ پشتائے میرے گھر میں پشتائے میرے گھر میں ترہ سا بڑا کے ہاتھ چار یڈے ان کے کاندھے پہ ایک ساتھ گر پڑے انگلائی کی مجھے اندھے پڑے اٹھا کے ہاتھ دیکھیں کہ راج جب میرے گھر میں وہ آیا رہ گئی لاج پارسائی کی دونوں یڈے تلاش کرتے رہے تین ٹانگے تھی چار پائی کی راج جب میرے گھر میں وہ آیا رہ گئی لاج پارسائی کی دونوں یڈے تلاش کرتے رہے تین ٹانگے تھی چار پائی کی اور کیا چیز رہ گئی ہے کیا جوڑ لو گٹا لو دل ہی کہاں پہ رکھوں لو چھین لو چھنا لو کیا چیز رہ گئی ہے کیا جوڑ لو گٹا لو دل ہی کہاں پہ رکھوں لو چھین لو چھنا لو اس عشق میں تمہارے تھادو بنا دیا ہے لینکر بھی چھوڑنا مد بنیان بھی اٹھا لو کہ کیا چیز رہ گئی ہے کیا جوڑ لو گھٹا لو دل ہی کہاں پہ رکھوں لو چھین لو چھنگا لو اتشک نے تمہارے سادو بنا دیا ہے نیکر بھی چھوڑا نامت بنیان بھی اٹھا لو لیکن بعض حضرات ایسے ہوتا ہوں شائرات انہوں نے کہاں اچھی صورتوں کو دیکھنے دیادہ تچھی بلاتے ہیں یہ چار مستلے دیکھیں کہ میرے ذوک ادب کو دیر میں آرام آئے گا کہیں پچھلے پہر تک شائرہ کا نام آئے گا ابھی تو سلسلہ ہے شائروں کی بے نوائی کا سرائی آئے گی کھوم آئے گا تب جاتا ہے میرے ذوک ادب کو دیر میں آرام آئے گا کہیں پچھلے پہر تک شائرہ کا نام آئے گا ابھی تو سلسلہ ہے شائروں کی بے نوائی کا سرائی آئے گی ہم آئے ہیں تک جام آئے گا اور موت کی لوگ دعا مانگ رہے ہیں لیکن موت کی لوگ دعا مانگ رہے ہیں علم ہو جائے جہنم کا تو در جائیں گے علم ہو جائے جہنم کا تو در جائیں گے تم کی معشوق کو دیتے تو ہیں عاشق سارے مر کے بھی چہن نہ پایا تو کدھر جائیں گے موت کی لوگ دعا مانگ رہے ہیں لیکن علم ہو جائے جہنم کا تو در جائیں گے دھم کی معشوق کو دیتے تو ہیں عاشق سارے مر کے بھی چہن نہ پایا تو کدھر جائیں گے اور پنکار ہم ہے جہن کی اونچی اڑا لے دنیا یہ جانتی ہے ہماری جو شان ہے بے گم کہو کہ ہم کو کہاں تک برا بلا بچ چپ رہو ہمارے بھی موں گے دوان پنکار ہم ہے زہن کی اونچی اڑا لے دنیا یہ جانتی ہے ہماری جو شان ہے بے گم کہو کہ ہم کو کہاں تک برا بلا بچ چپ رہو ہمارے بھی موں میں زبان ہے دیکھیں کہ تم اپنی ماں کی طرح مجھ کو ڈاٹتی کیوں ہو تم اپنی ماں کی طرح مجھ کو ڈاٹتی کیوں ہو یہ لانتان حریفوں کے روبرو کیا ہے ہر ایک حرف ملامت کا تیر ہو جائتے تم ہی بتاؤ یہ اندازِ گفتگو کیا ہے تم اپنی ماں کی طرح مجھ کو ڈاٹتی کیوں ہو یہ لانتان حریفوں کے روبرو کیا ہے ہر ایک حرف ملامت کا تیر ہو جائتے تم ہی بتاؤ یہ اندازِ گفتگو کیا ہے اور سالوں کی بعد ایک دھوش یہ سالوں کی بعد ایک دھوش جھکا دیتی ہے خر کو تو حوصلے میں کتنا ہی جان گئے ہم چلتا نہیں خود اپنی بیو پہ تیرا زور اے مرد مجھائی تیجھ پیچھان گئے ہم اور جال سے بچ کے نہ جنجال میں پکڑا جاؤں مازی جاتا ہے اگر حال میں پکڑا جاؤں دب چکی میرے گھٹالوں کی پرانی فائل یہ نہ ہو اب کی نئے تال میں پکڑا جاؤں اور کبھی اسے کبھی اس کو پٹا کے چھوڑ دیا کبھی اسے کبھی اس کو پٹا کے چھوڑ دیا لذیذ کھانا ملا ہم نے کھا کے چھوڑ دیا کبھی اسے کبھی اس کو پٹا کے چھوڑ دیا لذیذ کھانا ملا ہم نے کھا کے چھوڑ دیا اب اس کی مردیے جلتا رہے کے بچ جائے چراغ ہم نے ہوا میں جلا کے چھوڑ دیا اب اس کی مردیے جلتا رہے کے بچ جائے چراغ ہم نے ہوا میں جلا کے چھوڑ دیا ہائے اس میلے میں تم ہی نہیں کھوئے ہم بھی ہائے اس میلے میں تم ہی نہیں کھوئے ہم بھی پھر درہ دیل کو دل کھول کے روئے ہم بھی دو مین بعد کوئی اور ملی میلے میں اس کو گھر لاکے تاب آرام سے سوئے ہم بھی بھائی اس میلے میں تمہیں نہیں کوئے ہم بھی پھر ذرا دیر کو دل کھول کے روئے ہم بھی دو مین بعد کوئی اور ملی میلے میں اس کو گھر لاکے تاب آرام سے سوئے ہم بھی رکھ پر کریم آگ میں کاجل بدن ہے پھول رکھ پر کریم آنکھ میں کاجر بدن ہے پھول وہ میرے بسکی ہے نہ تمہارے ہی بسکی ہے سترہ برس کی بیٹی تھی جس ماں کی پتلے سال اس ماں کے امور آج بھی سولہ برسکی ہے رکھ پر کریم آنکھ میں کاجر بدن ہے پھول وہ میرے بسکی ہے نہ تمہارے ہی بسکی ہے سترہ برسکی بیٹی تھی جس ماں کے پتلے سال اس میں آگی عمر بھی آج بھی سولہ بڑھتی ہے دیکھیں دیکھیں پتے کی فرمائیش کچھ خیتوں کی فرمائیش تو میں حاضر کر رہا ہوں جلی میں بہت مدارا پا دیکھیں دیکھیں ہاں عبداللہ علی فرمائیش کون سا فرسلے آئے ہیں تمہیں لے کر چلے آئے ہیں ہم شہر خاموشہ تک تمہیں لے کر چلے آئے ہیں ہم شہر خاموشہ تک قرائے کی سواری ہے چلو اترو قرائے کی سواری ہے چلو اترو غریبوں کو رولایا مدتوں تک بھوکتے تم نے یہ گردی اب ہماری ہے چلو اترو تمہیں لے کر چلے آئے ہیں ہم شہر خاموشہ تک قرائے کی سواری ہے چلو اترو غریبوں کو رولایا مدتوں تک بھوکتے تم نے یہ گردی اب ہماری ہے چلو اترو چلو اترو چلو اترو بھی جہاں ہاں ہوں رنجید بھائی دیکھیں کل خطا پتہ نہیں کونسا پر چلے آئے ہیں کر گئی گھر میرا خالی میرے تو جانے کے بعد مجھ کو دھڑکا تھا کہ کچھ ہوگا تیرے آنے کے بعد میں نے دونوں بار دھانے میں لکھائی تیرا پٹ ایک تیرے آنے کے پہلے ایک تیرے جانے کے بعد کر گئی گھر میرا خالی میرے تو جانے کے بعد مجھ کو دھڑکا تھا کہ کچھ ہوگا تیرے آنے کے بعد میں نے دونوں بار سانے میں لکھائی تھی رہا پر ایک سرے آنے سے پہلے ایک سرے جانے کے بعد اور دیکھیں کہ تدبیر کا کھوٹا ہے مقدر سے لڑا ہے دنیا اسے کہتی ہے کہ چالاک بڑا ہے خود تیس کا ہے اور دولن ساٹھ برس کی گرتی ہوئی دیوار کے سائے میں کھڑا ہے تدبیر کا کھوٹا ہے مقدر سے لڑا ہے دنیا اسے کہتی ہے کہ چالاک بڑا ہے خود تیس کا ہے اور دولن ساٹھ برس کی گرتی ہوئی دیوار کے سائے میں کھڑا ہے اور یہ ہے سچ کے نیک نیت کبھی تھی نہ ہے نہ ہوگی یہ ہے سچ کے نیک نیت کبھی تھی نہ ہے نہ ہوگی میرے کام میں شرافت کبھی تھی نہ ہے نہ ہوگی میرے کام میں شرافت کبھی تھی نہ ہے نہ ہوگی مجھے ناز اپنے پن پر کے میں جیب کاٹتا ہوں مجھے مانگنے کی عادت کبھی تھی نہ ہے نہ ہوگی یہ سچ کے نیت نیت کبھی تھی نہ ہے نہ ہوگی میرے کام میں شرابت کبھی تھی نہ ہے نہ ہوگی مجھے ناد اپنے فن پر کہ میں جیب ٹاٹتا ہوں مجھے مانگنے کی عادت کبھی تھی نہ ہے نہ ہوگی دیکھیں وقت دیکھ آپ یہ دو خطے چھوٹی تھی نند پر شاہد کیونکہ مجھے اشارے ہو رہے ہیں نکالے جاتے ہیں یا خود نکل سے رہتے ہیں گھروں کو راہ سمجھ کے ٹہلتے رہتے ہیں میرا شمار ہے ایسے قرائداروں میں جو روز روز محلے بزرتے رہتے ہیں میرا شمار ہے ایسے قرائداروں میں جو روز روز محلے بزرتے رہتے ہیں اور وقتیں نکاح ہم بھی سے دھولا بنے ہوئے وقتیں نکاح ہم بھی سے دھولا بنے ہوئے بھلوایا اور تنہوں سلامی کے واسطے ہم رکھتی کے وقت یہی کہہ کے چل پڑے لائی حیات آئے قدرے کے لئے اور دیکھیں کہ کبھی تو سہن کبھی چھت پہ جا کے ڈھونتا ہوں کبھی تو سہن کبھی چھت پہ جا کے ڈھونتا ہوں خود اپنی رکھی ہوئی شہ بھولا دے ڈھونتا ہوں میں اپنے چشمے کو چشمہ لگا کے ڈھونتا ہوں کبھی تو سہن کبھی چھت پہ جا کے ڈھونتا ہوں خود اپنی رکھی ہوئی شہ بھولا کے ڈھونتا ہوں میں اپنے چشمے کو چشمہ لگا کے ڈھونتا ہوں اور دوستوں کے بیچ میں ہم پھر تماشا بن گئے اور ہمارے سارے ارمانوں کا قیمہ ہو گیا اپنی محبوبہ سے ملوا کر اسے پشتائے ہوں تین دن کے بعد لڈن کا ولیمہ ہو گیا دوستوں کے بیچ میں ہم پھر تماشا بن گئے اور ہمارے سارے ارمانوں کا قیمہ ہو گیا اپنی محبوبہ سے ملوا کر اسے پشتائے ہوں تین دن کے بعد لڈن کا ولیمہ ہو گیا اور دیکھیں خطے کے بسوں میں بکتری شہ بھرید مت لینا کہیں سوچتے رہ جاؤں دندگی نہ رہی بس ایک بار ان آفوں میں فرما ڈالا تھا چھوٹی دن کی فرمائش ہے اس کا عنوان ہے عبداللہ دیکھیں ہمارے سمائل میں جو دھن دولت کا بٹوارہ ہوا ہے وہ برابر نہیں ہے کسی پہ بہت کچھ ہے کسی پہ کچھ بھی نہیں ہے کبیتہ اسی نظم اسی پسمندر میں ہے نظم کا عنوان ہے پھٹا نکا کہ شہر میں آیا کہیں سے ایک بیچارہ غریب جس کے ننگے تنک ہوتی ایک پھٹی نکا نصیب دیکھتا کیا ہے عمارت ایک کھڑی ہے چھاندار لکھا ہے عبداللہ بللنگ جس میں جانو پر وخار جب بڑھا آگئے تو پھر عبداللہ ہوتل آگیا جس کی رونٹ دیکھ کے کچھ دیر کو چکر آگیا چلتے چلتے رہا میں عبداللہ فارم آگیا جس کے پھیلاؤں کو دیکھا دیکھتا ہی رہ گیا اور جب بڑھا آگیا عبداللہ کالاؤں نہیں ملی بس یہاں سے جیسے اس کی کھوپڑی ہی پھر گئی ایسا کسی آیا وہ یک طرف آتائیں دیکھ کر جیسے جنڈائے کو اپنے خطائیں دیکھ کر اپنے نیکر کو اتارا اس نے چلتے روڑ پر اور بولا آسمہ کی کھنٹ نیکر دیکھ کر یا خدا کرتا ہوں اس کا اچھے بھرنے میں آپ تھوں دے در دل لگوئے میرا پھڑا نیکر دیکھ با 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 با